بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اسے میں نے فریم ہے اسے میں نے بلگو لو کر دیا ہوا ہے یہ تو آپ دیکھیں یہ جو دال ہم نے ابھی ڈرائے روست کی تھی یعنی کہ جو ملک اس میں ڈالا ہوا تھا اس کو ہم نے روست کیا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے اب اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے گرائنڈ کریں گے اور ہم نے اس کا پاورڈر نہیں بنانا جیسے میں گرائنڈ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوئے کس طریقے کا ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جو دال ہیں میں نے اچھے طریقے سے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دردری سی میں نے رکھی ہے دال بلکل بھی میں نے اس کا چورا نہیں بنایا یعنی کہ میں نے بلکل بھی اس کو گرائنڈ نہیں کیا اس کا پاورڈر نہیں بنایا ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ہم اس کا بنا لیتے ہیں شیرہ شیرہ بنانے کے لیے میں نے کلے لیا ہے برطن تو شیرہ بزانے کے لئے سب سے پہلے تو میں نے اس میں ڈالنا ہے پانی پانی جو ہے جس حساب سے ہم نے ڈال لی ہے چینی لی ہے اسی حساب سے ہم ڈال لیں گے اس میں پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گلاس ہو گئے یہ تین گلاس اور یہ چار گلاس یعنی کہ ہم نے چار گلاس جو ہے ایک کلو جو پانی ہے ہم نے اس کا بنانا ہے شیرہ آپ کو میں تھوڑا سا بٹھا رہی ہوں اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی لیچی کا پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بلکل تھوڑا سا میں اس میں پھوڑ کلر جو ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اچھے کلر کے لئے ویسے یہ مکمل طور پر آپشنر ہیں اگر آپ نہیں پہ ڈالنا چاہتے تو کئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں ڈال دوں گا چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ہساپ سے ہم نے ڈال لی ہے اسی ہساپ سے ہم نے چینی بھی لی ہے یعنی کہ ایک کپ ڈال کا میں ہلوہ بنا رہی ہوں اور ایک کپ جو ہے یہ جو میں نے گلاس لیا ہے ایک ہی کپ کا ہے چینی ہے اگر آپ زیادہ چینی کھانا پسند فرماتے ہیں تو پھر آپ اور ڈال لی جیگا یعنی کہ ڈیڑھ گلاس آپ کر لیں جس ورطن کا بھی اپنے ہساپ کرنا ہے وہ ڈیڑھ کرنے آپ زیادہ بڑھا لیں آپ اور ہم نے اس کا ایک تار یا دو تار والا بلکل بھی شیرہ نہیں بنانا جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی جو چینی ہے یہ اچھے طریقے سے یعنی کہ اس کا شیرہ بن جاتا ہے ملٹ ہو جاتی ہے تو صرف ایک ہوا لانے دیں گے اور چلے میں بند کر دوں گی شیرہ جو ہے ہلوے کا وہ ریڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری طرح میں نے وہی والی کڑائی لے لی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں گئی کا بسم اللہ رکھ مال رہی ہے ایک ہم یہ گئی ہے دیسی گئی میں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہم ہیلتھی ریسیپی بنا رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس دیسی گئی گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ جو ڈالتا گئی ہوتا ہے اس میں بنائیں لیکن اوائل سے وائڈ کیجئے گا اوائل میں بلکل بھی نہ بنائے گا اور نہ ہی اچھا بنائے گا اچھا سمیں کپوں کو ساف کر لیتی ہوں فلیم کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم نے ہائی فلیم بھی نہیں کرنی کیونکہ ابھی ہم نے دال کو بھی فرائی کرنا ہے یعنی کہ اچھے طریقے سے بھوننا ہے اسے سب سے پہلے جی اس میں میں ڈالوں گی سوجی اور سوجی میرے لیے تھے تین ٹیبل سپون بسم اللہ رحمہ الرحیم کیونکہ ہم ایک کپ بنا رہے ہیں مونگ دال کا حلوہ تو اس حساب سے جو تین چمچ ہیں سوجی کے یہ بہت ہی یعنی کہ پرپیکٹ رہیں گے اگر آپ کوانٹیٹی بڑھانا چاہتے ہیں دال کی تو اس حساب سے آپ نے سوجی بھی بڑھا دینا ہے کچھ لوگ سوجی اس میں استعمال نہیں کرتے پسند نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سوجی کو سکیپ کر دیں لیکن اگر آپ سوجی ڈالیں گے اور اس میں بیسن ڈالیں گے تو زائیکہ ڈبل ہو جائے گا بہت اچھا آئے گا ساتھ اس میں میں ڈال دیتی ہوں بیسن اور بیسن میں نے لیا تھا دو چمچ بسم اللہ رحمہ الرحیم آپ ریسپی کو فل وچ کیا کریں اور اچھے اچھے سے کومنٹس کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ بھی بنا رہے ہیں اسی ریسپی سے اور کس طریقے کا آپ کا ہروا بن رہا ہے یقین کریں بہت زیادہ اچھا بنے گا ہلوائی سے بھی زیادہ بہترین بنے گا سوجی کو اور بیسن کو اچھے طریقے سے میں نے ابھی نے بھون لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ڈال دو سے تین میلٹ کے لیے ہم نے سوجی کو اور بیسن کو بھون لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ڈال تھی اسے تھوڑا تھوڑا کر کے تو ہم ڈال دیں گے اسے بھی ہم نے بھون لے اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ فلیم جو ہے ہم نے ہائی بلگل بھی نہیں کرنی میڈیم لی لو فلیم ہی ہماری رہے گی دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو شیرہ ہے یہ چاشنی جو ہم بنا رہے ہیں ڈال کی وہ پکنا شروع ہو چکی ہے ہم نے اس کی ایک تار یا دو تار والی چاشنی نہیں بنانی ہم نے صرف جو چینی تھی اسے صرف ہم نے میلٹ کرنا تھا اس کا پوائل آ چکا ہے اب میں چولے کو بند کر دیتی ہوں ہم بنائی کر رہے ہیں ڈال کی شیرہ بھی ریڈی ہو چکا ہے ابھی سے ماشاءال اتنی زبردست قسم کی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال کو میں نے بلکل بھی پاورڈر نہیں بنایا بلکل دردرہ سے میں نے ڈال کو رکھا ہے کیونکہ پتا چلنا چاہیے کہ ہم کون سا ہلوہ کھا رہے ہیں اور مون کی دال نظر بھی آنی چاہیے تھوڑی دال کو بھونتے ہوئے مجھے ہو چکے ہیں پانچ منٹ اور ہم نے اسے تقریباً دس منٹ کے لیے اسے بھوننا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصوری سا کلر جو ہے دال میں آنا شروع ہو چکا ہے بس ہم نے اس کی بنائی پر توجہ کر رہی ہیں اور چمچ کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا اور نہ ہم نے فلیم کو بڑھانا ہے میڈیوم ٹو لو ہی فلیم رہے گی تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے اس کی بنائی کرتے ہوئے اب میں نے بلکل جو فلیم ہے اس کو اور میں نے لوگ کر دیا ہوئے اور اب ہم نے دالنا اس میں شیرہ بسم اللہ رحمان الرحیم اور بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالے گئے کیونکہ ایک تم سے اس کے چھیٹے پڑھتے ہیں پھر آپ نے احتیاسے ڈالنا ہے اس ویسے میں نے فلیم کو کم کیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم نے اسے پکانا ہے اور بلکل ہم نے اسے ڈرائی کرنا ہے چمچ کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا میں بار بار بتا رہی ہوں اس ریسی پی میں جب بھی آپ کوئی بھی کسی قسم کا حلبہ بنانا ہو تو آپ کوشش کریں کہ ایک تو بلکل سلوگ فلیم پہ آپ نے بنانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چمچ کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا اگر ذرا سا بھی یہ نیچے لگ گیا کسی برطن کے ساتھ لگ گیا تو یقین کریں کہ جو مہنت ہے وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے اور اتنی زیادہ ہم نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں ان کا ڈیٹیسٹ بلکل بھی نہیں آئے گا اور مہنت ہماری ضائع ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں اور چمچ کو میں نے لگا تار چلایا ہے آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے حلوہ جو ہے یہ کس کنڈیشن میں آ گیا ہے کہاں سے کہاں تک آ گیا ہاں تو آپ کا اکتبہ تھک جائے گا لیکن جو ذائقہ اس کا نکل کے آئے گا یقین کریں کہ بہت زیادہ نزیز یہ ہر بار ریڈی ہوگا اور فرین کو جو ہے بلکل بھی ہم نے نہیں پڑھانا بس اس کی بنائی جو ہے یہ ہم نے اچھی سی کر رہی ہیں آپ دیکھیں اس کنڈیشن میں کہ اگر آپ اور ڈالنا چاہتے ہیں اس میں دیسی گی تو آپ ڈال سکتے ہیں میں اس میں اور ڈال رہی ہوں دیسی گی دوہ ٹیبل سپون جو ہیں میں اس میں اور ڈال دیتی ہوں اور جو نرس تھے یہ ہم ڈال دیں گے کیونکہ الحمدللہ سے جو ہمارا موں تال کا جو علوہ ہے یہ بلکل پکنے کے قریب ہیں نرس بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے میں رکھ لیتی ہوں تارنیشن کے لئے چمچ کو ہم چلا لیں گے دوبارہ سے اچھا جی سے پکنے میں کم از کم ہمیں بیس سے پچیس منٹ لگے ہیں بیس پچیس منٹ تک میں نے چمچ کو لگا تار چلایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی زبردرش قسم کا مونگ دال کا جو ہمارا سپر دلیشیز آپ کہہ لیں سپر ہیلتی ریسیپی جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ زبردرش قسم کی خوشبو آ رہی ہے حلوہ جو ہے بلکل الحمدللہ ہمارا بن چکا ہے اور بلکل دیکھیں بلکل ایک دم سے پٹھا ہو گیا ہے کیونکہ میں ایسے اوپر چمچ اس کا چلاتی رہی ہوں اب اسے میں کیا کرتی ہوں چولے کا میں کر دیتی ہوں بند اور ڈی شوڑ کر کے جو فائنل لکھ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ زبردرش قسم کا ہماری سپر ہیلتی ریسیپی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے مونگ دال کا جو ہلوہ ہے وہ بند کے تیار ہو گیا ہے خوشبو جو ہے انتہائی لا جواب آ رہی ہے ضرور ڈرائی دی جائے گے اس ریسیپی کو اور امید کرتی ہوں کہ میشہ کی طرح آپ کو میری ریسیپی پسند بھی آئے گی ضرور شیئر کر دیا کریں اور اس کے علاوہ ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کا اپنے بچوں کا بھی خاص خیال کریں ضرور بنائیے گا ضرور بنائیے گا اور جب آپ بنائیں گے تو پھر اچھے سے کومنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ کیسی ریسیپی بنی اسی میتھڑ سے اگر آپ بنائیں گے جس طرح سے میں نے مہرمین کر کے سب چیزیں آپ کو بتائیں ہیں یقین کریں کہ مجھ سے بھی زیادہ آپ اچھا بنا سکیں گے جب وہاں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ